ایون فیلڈ ریفرنس میں جالی ٹرسٹ ٹیٹ احتساب عدالت نے مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیا انیس جولائی کو طلبی سیاسی محاص پر بڑا وار جیرمن سینٹ کے خلاف ادم اعتماد کی قرارداد سیکریٹریٹ میں جمع چھتیس اپوزیشن سینٹرز کے دستخط بڑے رہنماؤں کی بڑی بیٹھک سے سراج الحق اور مشتاق احمد غیر حاضر حمایت ملنا مشکوک عددی اعتبار سے حضب اختلاف کی برطری سرسٹ ارکان کی حمایت حاصل چیئمن سینٹ کی کرسی بچانے کے لیے سرکار نے بھی جوابی حکمت عملی تیہ کر لی آزم سواتی کی وفاقی کابینہ کو بریفنگ احتساب عدالت کے جج کی مبینہ ویڈیو کا معاملہ بھی زیر بحث آنے کا امکان یوٹ ان لینا عمران خان کی پرانی عادت نیب صرف سیاستدانوں کو بدنام کر رہا ہے چاہتے ہیں عوام جان سکیں احتساب کے دعوے کی حقیقت کیا ہے شاہد حاکان عباسی مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے اختیارات میں کمی ریونیو ڈیویجن کلمدان واپس وفاقی وزیر حماد احضر کو ذمہ دیتی گئی بجلی ڈیڑھ روپے مزید مہنگی گیس کے نرخ بڑھیں گے ٹیکس حدف تین سال میں دس ہزار ارب روپے تک لانے کی شرط پوری بھی کرنا ضروری ذرائی شعبے اور ریل سٹیٹ سیکٹر کو بھی نت ملانا ہوگا فی ٹی ایف کے تحت ایکشن پلان پر اکتوبر تک عمل کیا جائے آئی ایم ایف کا اسرار جتنا بڑا ادارہ اتنا زیادہ خسارہ پی آئی اے ریلوے اور پاکستان سٹیل کا نقصان بڑھ رہا ہے حکومت نے نجکاری کے لیے سات اداروں کا انتخاب کر لیا کچھ کو بند کرنا ہوگا آئی ایم ایف کی ریپورٹ میں انکشاف مہانہ ایک لاکھ افراد کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کا حدف نون فائلرز کو بیرونے ملک سفر سے روکنے کی تجویز ایف بی آر کی نئی گاڑیاں اور مہنگے موبائل فون خریدنے والوں پر بھی نظر یومیا آمدری معلوم کرنے کے لیے چھے سو ریسٹرانٹس اور پوڈ سینٹرز کو سوفٹ ویئر سے منسلک کرنے کا فیصلہ نواز شریف کو جیل میں پرہیزی کھانا فراہم نہ کرنے پر احتجاج کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے شہباز شریف کی وارننگ پابندی قاتل ذہنیت کا ثبوت قرار لاہور ہائی کورٹ نے ذاتی معالش کو سابق وزیراعظم کے چیک اپ کی اجازت دے دی میڈیا سے باتشیت پر پابندی خوز اصلاحات کا عظم مضبوط ادارے ملکی استحکام اور پائدار ترقی کے حصول کے لیے ناہوزیر عمران خان نے حقداروں کو ان کا حق پہنچانا شروع کر دیا پھر دوست آشکوان کا ٹویٹ معاونے خصوصی بیمار پڑ گئی پیمز اسپتال میں داخل ڈیڈ لوگ برقرار الیکشن کمیشن کے دو ارکان کے ناموں پر اتفاق نہ ہو سکا پارلیمانی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بے نتیجہ ختم وزیراعظم کو آگاہ کر دیا جائے گا شیری مزاری حکومت نے پرانے نام ہٹا کر نئے بھیجوائے خرشید شاہ نے شاہ محمود سے غلطی تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا مگلنگ کی روک تھام کے لیے وزیراعظم عمران خان کا بڑا فیفلا وزارت داخلہ کی نگرانی میں انٹی سمگلنگ اسٹیرنگ کمیٹی قائم نوٹیفیکیشن دنیا نیوز پر پہلا اجلاس کل طلب طالبے علموں پر مزید بوچ پنجاب یونیورسٹی کی فیسوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ ریجسٹریشن فیس ایکویلینسی فیس ویریفیکیشن فیس بھی بڑھا دی گئے الاؤنس میں اضافے سمیت دس مطالبات کراچی میں نرسز کا چھٹے روز بھی احتجاج الٹی میٹم ختم ہونے میں ساتھ گھنٹے باقی رہ گئے ایمجنسی سرویسز کے بائیک آٹ کی تھمکی کراچی میں چھہ ماہ کے دوران بارہ سرکاری گاڑیاں چوری اور چھیننے کی واردہ تھیں چار گینگز کا خاتمہ کر دیا اندرونے سندھ اور جنوبی بلوچستان کے نوجوان ملاوے سے پولیس نے پتہ لگا لیا اسلام آباد کے علاقے بارہ قہو میں پانچ سالہ بچی سے مبینہ زیادتی عیادت کے لیے آئی جی آمیر زلفکار کی پمز اسپتال آمد پچیس ہزائی زیر حراست افراد سے پوچھ کر نارو وال میں چور کا مال لوٹ کر کیمرے کے سامنے دھمال پرانا کچہری روڈ پر دکان میں ایک لاکھ روپے کی واردات لوٹے رے کا خوشی میں رکس نام وردہ کارا زہین طاہرہ کا کراچی میں انتقال تتفین کل ہوگی خدا کی بستی خالہ خیرن سمیت کئی جاموں میں لا زوال کردار آج بھی مددہوں کے ذہنوں میں نقش مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کی باونوی برسی قائدی آسم کی چھوٹی بہن اور بڑی مددگار کو حراج اقیدت پیش کرنے کیلئے ملک بھر میں تقریبات پنجاب میں موسم کی انگڑائیاں مری اور آزاد کشمیر میں بارش راولپنڈی، گجراوالا، لاہور، فیصل آباد اور سرکوتا سمیت کئی شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی تالبان اور افغان وفد کے دوہا مذاکرات کامیاب قیام امن کے لئے روڈ میپ پر اتفاق فریقین باقشیت جاری رکھنے سرکاری داروں اور عوامی مقامات پر حملے نہ کرنے بزرگ قیدیوں کی رہائی اور خواتین کو سیاسی حقوق دینے پر متفق ٹرمپ پر تنقید کرنے والے برطانوی سفیر کی حمایت امریکی صدر وزیراعظم تری سمیہ پر برس پڑے بریکزٹ کے معاملے پر گند مچایا گیا برطانوی وزیراعظم کی تبدیلی پر خوشی کا اظہار چین میں گرمی کی لہر شہریوں نے سہراؤں میں ڈیرے ڈال لیے سینڈ ٹھیرپی کے رجحان میں اضافہ ٹرسڈیڈ مریم نواز کو نوٹس جاری احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیا ہے احتساب عدالت نے مریم نواز کو انیس جولائی کو طلب کر لیا ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی پیش کردہ ٹرسڈیڈ جالی ثابت ہوئی ایسا کہنا ہے ناب کا ناب نے مریم نواز کے خلاف جالی دستاویزات پر ٹرائل کے لیے درخواست دے دی ایون فیلڈ میں فرد جرم کے وقت جالی ٹرسڈیڈ کا چارج خارش کر دیا گیا تھا جالی ٹرسڈیڈ ثابت ہونے پر مریم نواز کا الگ ٹرائل ہونا چاہیے یہ موقف اپنایا ہے ناب نے تو اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جالی ٹرسڈیڈ کا یہ معاملہ ہے اس معاملے پر مریم نواز کو نوٹس جاری کیا گیا ہے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیا احتساب عدالت نے مریم نواز کو انیس جولائی کو طلب کر لیا ہے اور ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی پیش کردہ ٹرسڈیڈ جالی ثابت ہوئی اور ناب نے مریم نواز کے خلاف جالی دستاویزات پر ٹرائل کے لیے درخواست دے دی ہے اور اس سے متعلق آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایون فیلڈ میں فرد جرم کے وقت جالی ٹرسڈیڈ کا چارج خارج کر دیا گیا تھا جالی ٹرسڈیڈ ثابت ہونے پر مریم نواز کا الگ ٹرائل ہونا چاہیے ایسا کہنا ہے ناب کا اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے آمیر سیدہ باسی سے آمیر اس خبر سے متعلق مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں آج ناب نے پرخواست جمع کروائی اور یہ افصدا کی کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جب مریم نواز پر فرد جرم آئیت کی جا رہی تھی تو جو پہلی فرد جرم تھی جو تفات تھی وہ سیکشن نائن اے فائی تھی جس میں نواز شریف کے ساتھ معابنت کرنا اور کرپشن کے پیسوں کے ذریعے احساسے بنانے کا الزام تھا اور دوسری جو سیکشن لگائی گی تھی وہ 3A تھی ناب آرڈیننس کی جس میں کہا گیا تھا کہ جاری ٹرسڈیڈ جمع کروائی گئی ہے لیکن مریم نواز کے وکیل نے اس وقت اس سیکشن پر اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ٹرسڈیڈ جالی ثابت ہوگی تو اس پر ٹرائل ہو سکتا ہے اور اس پر سزا ہو سکتی ہے جس کے بعد اعتصاب عدالت نے اس سیکشن کو حضب کر دیا تھا اب اسلام آباد کے اعتصاب عدالت میں ناب نے جو درخواست جمع کرائی ہے اس نے کہا ہے کہ کیونکہ ایون پیل کیس میں اسلام آباد کی اعتصاب عدالت کے قرار دے چکی ہے کہ جو ٹرسڈیڈ جمع کروائی گئی تھی وہ جالی تھی وہ بوگس ثابت ہوئی تھی لہذا مریم نواز کے اخلاف سیکشن 3 اے کے تحت اب کاؤنٹیبلیٹی کوڈ کو یہ اختیار ہے کہ وہ سیکشن 30 اف ناب آرڈیننس کے تحت کو اگنزنس لے سکتا ہے وہ ٹرائل کر سکتے ہیں اور اس میں سمڈی ٹرائل ہوگا مریم نواز کا اس لیے ان کو انیس جوڈائی کو طلب کر لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں جو انہوں نے جو جوائنٹ انسٹیگیشن ٹیم کی تحقیقات کے دوران جالی مریم نواز کے اخلاف دوبارہ ٹائل کیا جائے اور ان کو جو جالی ٹرائل دینے کے جرم میں بھی الگ سے سزا دی جائے کیونکہ اس سے پہلے جو انہیں سزا سنائی گی تھی وہ سیکشن 9 اے 5 کے تحت سنائی گی تھی جس میں انہیں اپنے والد کے ساتھ سے ایانت جرم میں ثابت ہونے پر سزا سنائی گی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کے غیر قانونی اساسے بنانے میں مدد کی اور غیر قانونی طریقے سے انہوں نے اساسے بنائے جس میں مریم نواز ان کے ساتھ وینیفیشل بھی تھی اور ساتھ میں انہوں نے ابیٹمنٹ بھی کی ان کی ایانت بھی کی لہٰذا اب مریم نواز کے خلاف نئی جو ترخواست نیاب نے جمع کروائی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف جالی ٹرسٹیٹ جمع کروانے کا مقدمہ الگ سے ٹرائل کیا جائے سمجھ ٹرائل کیا جائے اور انہیں اس مقدمے میں ان دفعات کے تحت بھی سزا سنائی جائے لہٰذا اب احساس صاحب عدالت نے انیس جولائی کو مریم نواز کو طلب کر لیا ہے احساس صاحب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے جنہوں نے پہلے ایونسی ریفنس میں پیسہ سنایا تھا اب انہوں نے ہی دوبارہ نیاب کی درخواست سماد کے لیے منظور کر لی ہے اور مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیا ہے انیس جولائی کے لیے نوٹس جاری ہو چکا ہے انیس جولائی کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہی گا آمیر صدباسی بیورشیف اسلامباد خاور گھومن نے ہمیں جوائن کیا ہے خاور ہمیشہ سے نون لیگ جب سے یہ کیسے سامنے آئے یہی کہتی رہی کہ ہمیں پولٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس پر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کی ہے نون لیگ نے آپ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے ٹرس ڈیڈی جاری نکلی جی یہ بظاہر تو بہت ایک سخت چیلنج جہاں ہم نظر آ رہا ہے جو کہ مریم صاحبہ کو آنے والے دنوں کے اندروں خاصروں پر جب انیس جولائی کو عدالت کے سامنے پیش ہوں گی اس کا سامنا ہوگا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹرس ڈیڈ کے حوالے سے رائٹنگ ایکسپرٹس کی اپینین آ چکی ہے اس کے مطابق یہ جیلی دستاویس آپ نے جمع کروائی اور جان بوجھ کے آپ نے جو ہے اپسیکشن آف جیسز کیا عدالت کو آپ نے مس لیڈ کیا اب کافی سخت جرم ہے یہ اب دیکھنا یہی ہے کہ انیس جولائی کو جب یہ آپ نے وقلاء کے ساتھ پیش ہوگی عدالت کے سامنے اتصاب عدالت کے سامنے تو وہاں پہ کیا آرگومنٹ لیتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیڈ ہے وہ جیلی ثابت ہو چکی ہے دوسری سائر پہ آپ ایک آرگومنٹ لے چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنزافی ہو رہی ہے کیا مریم صاحبہ یہ اپنے وقلاء کے ساتھ بات کرنے کے بعد کیا ایسا کوئی آرگومنٹ تو نہیں لینے جاری کہ ہم عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گے عدالت کے سامنے پیش ہوں گے جس طرح ابھی آمر نے بتایا کہ ایک سامنی ٹرائل ہوگا اوپن ان شٹ کیس لگ رہا ہے اس کی کیونکہ ایک کیابیٹنس آ چکا ہے اب مریم صاحبہ یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو رائٹنگ ایکسپورٹ کی اپینین ہے یہ جو ٹیٹ ہے اس کے حوالے سے جو ابھی تک چیزیں سامنے آئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں وہ کیسے ان کو غلط ثابت کر پائیں گی یہ ایک ایک دلچسپ انسر ہوگا یہ انہیس جولائی کو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ماہرے قانون سعاد رسول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعاد اب برڈن آف روف مریم نواز پر ہے ساتھ ساتھ یہ بتائے گا کہ ایسا شخص جو عدالت کو گمراہ کرتا ہے قانون اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے دیکھیں ایک طرف یہ جو برڈن آف روف کی بات آپ نے کی یہ بڑی انٹریسٹنگ ایک میں اس میں وضعات کرتا چلوں کہ اگر اگر ہماری ریاست کے ادارے یہ کہیں اگر ناب یہ کہیں کہ کسی نے جو اپنی دستاویزات جمع کروائی ہیں آپ نے میں نے خاور صاحب میں وہ جالی ہیں اور وہ ایک رائٹنگ ایکسپرٹ بھی اس کے ساتھ اس کی ریپورٹ لے آئے تو تب بھی برڈن آف پروف ناب کے اوپر رہتا ہے ریگلر کیسز میں کہ ناب پروف کرے کہ وہ رائٹنگ ایکسپرٹ نے درست کہا ہے ناب پروف کرے کہ جو میں نے سبمٹ کروائی ہے وہ اگر ناب الیچ کرے کہ اس میں جال ساتھی ہوئی ہے یہ ناب نے پروف کرنا ہے لیکن اس کیس میں تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے اس کیس میں یہ معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان آلریڈی ابزرگ کر چکا ہے کہ یہ والی ٹرسٹی جو ہے یہ درست نہیں ہے یہ والی بات یہ بات سپریم کورٹ پاکستان اپنی آم پہلے کچھ بی سپریل والی جاجمنٹ میں لیکن پہ جولائی والی جولائی دوزار سترہ والی جاجمنٹ میں سپریم کورٹ پاکستان آرنفیل کے کیس کے لیڈی آلریڈی آم پانیما کیس کے لیڈی آلریڈی ابزرگ کر چکا ہے ایسی سیچوئیشن کے اندر جو برڈن آف پروف ہے وہ مریض نواز صاحبہ کے اوپر شخص ہو جاتا ہے جب عدالت آلریڈی ایک چیز ابزرگ کر چکی ہو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ عدالت نے نہیں دیکھی تھی عدالت کے سامنے نہیں دکھائی گئی تھی کوئی نئے ایس طرح کی شواہد ہیں جس کے اوپر مریض نواز صاحبہ یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں یہ واقعی درست آہ اس وقت وہ فانٹ بھی موجود تھے اس وقت کی سیگنچز بھی موجود تھے اس وقت کی پیپر بھی اتنا ہی پرانے جتنا دس پندرہ بیس سال پرانی یہ ٹرسٹی کی بات ہو رہی ہے تو آہ یہ والا برڈن آف پروف اب مریض نواز صاحبہ کے اوپر ہوگا ورنہ اس سے پہلے عمومن قانون کے امر اگر نیپ کہے کہ کوئی کوئی ڈاکمنٹ جالی ہے تو نیپ نے پروف کرنا ہے کہ وہ ڈاکمنٹ جالی ہے اگر کوئی سائل کہے کہ ڈاکمنٹ جالی ہے تو پھر وہ سائل نے پروف کرنا ہے کہ ڈاکمنٹ جالی ہے لیکن اس کیس میں کیونکہ آل ریڈی عدالت آف چکی ہے تو برڈن آف پروف اس آف پروف اس آف پروف کرنے کا مریض نواز صاحبہ پر ہوگا ہمارے ساتھی رہی گا سینے تجزیہ کا آیاز امیر صاحب نے ہمیں جائن کی ہے آیاز امیر صاحب اب طلب کیا ہے انیس جولائی مریم نواز صاحبہ کو آہ ٹرس ڈیجر ہے وہ جالی نکلی ہے وہ وہ گز نکلی ہے نون لیگ بار بار کہتی ہے کہ جی ہم جب بھی کوئی ثبوت دیتے ہیں تو اسے جھٹلا دیا جاتا ہے لیکن جب اس طرح کے معاملہ سامنے آتے ہیں تو پولٹیکلی کہاں اس ٹرینڈ کر رہی ہے مسلم لیگ نون اس میں دیکھیں پولٹیکلی اتنی آہ بات نہیں ہے یہ پرانے آہ پلندے ہیں پورا ایک آہ کیسز ہیں جہدادوں کے بارے میں جہدادوں کے بارے میں جس کہ وہ جس کا کوئی منی ٹھیل وہ ثابت نہیں کر سکے اب اس کے بیچ میں مسئلہ تو وہ تھا یہ جو جالی ٹرس ٹیٹ والا مسئلہ تو اس کے بیچ میں سے آیا جب وہ پروف دینے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ ایک پرانے کاغذ پہ اور نئے کاغذ پہ وہ جو کالیپری فانٹ کا جو مسئلہ آ گیا تھا وہ اس میں وہ ایکسپورز وہ ہو گیا ڈاکیمنٹ کے اس لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے مجاز ادارہ جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے اور ان کو جواب دینا چاہیے اب یہ تو بات ہوئی کہ اگر وہ شباز شریف کو بھی بلاتے ہیں نواز شریف کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے کسی اور سے پوچھے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں شباز شریف صاحب تو آپ کی اخبار میں تھا دو تین روز پہلے کہ ان سے جب میں کسی وہ کیس پہ پوچھے گئے وہ تو تمکانے پہ آگئے کہ ہم ہم دیکھ لیں گے آپ کو اور یہ وقت ایسا نہیں رہے گا ہمیشہ اب نواز شریف صاحب سے وہ پوچھ کا نیپ ٹیم کر رہی تھی کہ وہ جی آپ نے ساکھ کانفرنس کے نام پہ جو گاڑیاں لی ہوئی تھی پھر ذاتی استعمال کے لیے کر دی ان کا جی آپ مطلقہ حکام سے پوچھے میرے سے آپ کیوں پوچھ لیں کروانے والے یہ ہوتے ہیں حکم آپ کا چلتا ہے لیکن بات میں ریسپونسیبیلٹی ذمہ داری اوروں کی کندوں پر چلی جاتی ہے تو اگر یہ یہ ٹرسٹ ڈیٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ان کو سوال دے ان کو جواب دینا چاہیے اور اگر کنونسل جواب ہو تو پھر کوئی عدالت یا کوئی ادارہ کیا آپ سے بکیا سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ کے لئے مشکلات پیدا ہوتی ہیں مشکلات پیدا ہوں تو آپ کہیں کہ ہمیں پولٹیکلی طور پر وکٹمائز کیا جا رہا ہے یہ تو پھر ایک ان کی پولٹیکل سٹراتیجی ہے لیکن اس سے کچھ بند کچھ نہیں رہا اس سے بند کچھ نہیں رہا خاور جس طرح سے بات ابھی آیازمی صاحب نے کی کہ اگر آپ پر کچھ اس طرح کے معاملات ہیں عدالت کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں تو پھر عدالت کے سامنے آپ جواب بھی دیجئے اور خاور جب جواب نہیں آتا تو پھر انہی اداروں کو انہی موجز اداروں پر دنگید بھی کی جاتی ہے دیکھیں جی کل ہمارے جو ملک کے بہت ہی موہدب اور سب سے بڑے قانونی ماہرے تداز احسن صاحب کو میں ایک ٹیلیوین پر سن رہا تھا ان کے مطابق یہ جو ایون جو جیلی ٹیپ والا ساری کا سارا ایشو ہے اگر اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے عدالت میں ہاں کس کی موجودگی میں ہوئی وہ جو سارے کے سارا ایکرپمنٹ استعمال کیا کے ریکارڈنگ کے حوالے سے وہ بھی آپ کو پیش کرنا پڑے گا لہذا عدالتوں کے سامنے آپ کو پیش دینا پڑتا ہے اب یہ جو مسئلہ ہے جیلی ٹرسٹ ڈیٹ کا اب اس حوالے سے نیاب کے پاس تو سارے کے سارا جو ہے وہ شواہد موجود ہیں رائٹنگ ایکسپرٹس کی اپینین آگئی ہے اب آپ کو جا کے عدالت کے سامنے آپ کو آپ کو بیان بتانا ہے کہ یہ میں نے کیوں دی کیا آپ کے پاس ایسا جواب موجود ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے جو نیاب کا آرگومنٹ ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں اس کو جھٹلا سکیں اس لیے ان کو جو مشورے میرے خیال میں مرجم صاحبہ کو جو لوگ بے رہے ہیں نا کہ آپ صرف سیاسی لڑائی لڑیں قانون کی لڑائی نہ لڑیں وہ بلکل ناہل لوگ ہیں وہ کچ فہم لوگ ہیں ان کو میرے خیال میں مرجم صاحبہ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ موجودہ حالات کے اندر کوئی اس وقت اوپر فوجی ڈکٹیٹر نہیں بیٹھا ہوا عدالتیں ازاد ہیں اپنے آپ کو اپنی قانونی لڑائی قانونی طریقے سے ہی لڑنی پڑے گی اور قانونی طریقہ ایک ہی ہے کہ عدالتوں کے سامنے آپ اپنے وقالہ کے ساتھ پیش ہوتے ہیں وہاں پہ اپنا آرگومنٹ پیش کرتے ہیں اپنے اپنے حق کے اندر جو بھی آپ کے پاس ویٹنس ہیں جو آپ کے پاس کوئی قانونی ثبوت ہیں کوئی سرکمشانسل ایویڈنس ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں اور ریلیز لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر مریم صاحبہ اسی جو ہے اپنا جو انہوں نے لڑائی کا رفتہ چنا ہے کہ ہمیں عدالتوں سے چونکہ انصاف نہیں ملتا اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گی عوام کی عدالت میں آپ تو جلسے تو ضرور کر سکتے ہیں آپ کے سپورٹرز ہیں ایک پلٹیکل پارٹی ہے پورے ملک کے اندر بلکو خوار عوام کی عدالت میں آپ جلسے تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن انصاف کے لیے اپنے کیس کو لے کر آپ کو ان معزز عدالتوں کے سامنے ہی پیش ہونا پڑے گا بہت شکریہ خوار گھومن آیازم